اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم مَقْجُرْنِ فِي مُصِيبَتِ وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا یہ دعا آئی ہے صحیح مسلم کے اندر اور ایک اور مشہور دعا ہے وہ بھی کر لیتے ہیں ان کے حق میں جو ہم نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں جامعہ ترمزی میں سن نبی دعوت کے اندر موجود ہے مشکات کے اندر بھی موجود ہے اللہم مَقْفِرْ لِي حَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِیْرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنثَانَا اللہم مَن نَحْيَتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ آمین ثم آمین اللہ تعالی خادم حسین رزوی صاحب کی مغفرت فرمائے انہیں ان کے نیک کاموں کا عجر عطا فرمائے اور ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے آمین ثم آمین میرے بھائیو اپنی تمام تر انسانی کمزوریوں کے باوجود خادم حسین رزوی صاحب کے بارے میں اٹلیسٹ اس بات پہ کنسنسز موجود ہے کہ انہیں اللہ کے محبوب سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہا درجے کی عقیدت اور محبت تھی خصوص بالخصوص جو ختم نبوت کا ایشو ہے اس میں ان کی سنسٹیوٹی الحمدللہ باقی تمام علماء سے بڑھ کر تھی اور یہ ان کا خاص ساتھا الحمدللہ باقی ان کے ساتھ علمی اختلاف سب سے زیادہ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ میں ہی ہوں ان کی اپنی زندگی کے اندر علمی اختلاف اپنی جگہ لیکن جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہم اس کے لئے دعائے خیر ہی کر رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے اگلی زندگی آسان فرمائے لیکن اب بھی جہاں کہیں بھی کوئی